اسلام علیکم میں امبر آج ایک اور سیمپل سی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے آج آپ کو جیسے نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ آلو ہیں میرے پاس دو تین آلو تھے جن کو میں نے فرینچ فرائز کی شیپ میں کٹنگ کی بھی ہے تو آج میں سیمپل سے بناوں گی آلو کے پکوڑے تھوڑا چاہیے ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت ایک کرسپی اور خستہ بناوں گی آج آپ کو اس کا میتھڑ بتا دیتی ہوں تو چلیے چل کے جلدی سب ہی ریسپی کو سٹارٹ کرنے اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو عدد کے قریب آلو لے لیے اور ان کو میں نے فرینچ فرائز کی شکل میں کار کے پانی میں بھی گھو دی ہے اب اس کا پانی سٹین کر دوں گی اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا چیزیں جائیں گی آلو میں جو پانی تھا وہ میں نے سٹین کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ کے قریب بیسن یا ایک چمچ کر لیاں بہت زیادہ بیسن نہیں اس میں جائے گا بلکل مائنر سا اس میں میسن جائے گا میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب ڈال ہے اب اس میں جائے گا تھوڑا سا نمک ریڈ مرچیں تھوڑا سا زیرہ ایک چھوٹکی کے قریب اب اس کو ہم کریں گے مکس بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے اس ٹائم پہ میں اس میں ڈالوں گی ایک ادار انڈا اب اس کو ہم کر لیں گے ہاتھ سے اچھی طریقے سے مکس دیکھیں بیسن جو ہے یہ آپ کو بلکل دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا کہ اس میں بیسن ہے بھی یہ دیکھیں اتنا میں نے مائنر اس میں بیسن لگایا اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف یعنی کہ فرائنگ کی طرف فریم کو ہم نے آن کر لیا اب اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل بہت زیادہ ڈی فرائن ہی کریں گے آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہوکے بہت زیادہ نہیں ہم نے تیز گرم کرنا اس میں لگ کر کے اس میں یہ ڈالنا شروع کر دیں گے بلکل اسی مسالے کے ساتھ آپ بینگن دی بنا سکتے ہیں جس چیز کے پکوڑے آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ رینڈم سے بھی ڈالیں گے تو یہ بہت اچھے فرائی ہو جائیں گے جو نئے بنانے والے ہیں وہ اس کو چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ آئل میں ہاتھ ڈالنے سے ذرا گبراتے ہیں جب یہ ایک طرف سے ریڈ ہونا شروع ہو جائیں گے پھر ہم ان کو پلٹ دیں گے اب یہ ایک طرف سے ریڈ نہیں ہوئے ایک سیڈ سے یہ ہو چکے ہیں اب اس ملا کر کے ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں بعد میں آپ ان کو رینڈم سالک کر دیں پکوڑوں میں کچھ ہارڈن پاسٹ نہیں ہوتا یا آپ کو جیسا دل کریں وہ ایسی شیپس کو دے لیں بلکل ہلکی آنچ پر بنائیں گے اس لیے پکوڑے جو ہیں وہ پانچ سے چھ منٹ پر ٹائم لیں گے چونکہ آلو جو ہیں وہ پروپر ہم نے فرائے کرنے ہیں آپ کسی گیسٹ کے آنے پر بھی یہ بنا سکتے ہیں یہ بلکل بھی مشکل ریسیپی نہیں ہے آلو تو ہر گھر میں ملود ہوتے ہی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے پلٹ میں فلیم ہم کر دیں گے اور اور جتنے پکوڑے ہیں وہ ہم ٹیٹ میں نکال لیں گے پکوڑے ہمارے تیار ہیں اس ٹائم کے اوپر میں اس پر ڈال دوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ آدھا چمرش کے قریب ہے چاٹ مسالہ ہے یہ اس کے اوپر ہم سپرنکل کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے تقریباً پانچ منٹ لگے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے بہت ہی اچھی اور بہت ہی خستہ جو ہیں یہ پکوڑے جو ہیں یہ بن کے تیار ہیں آپ چائے کے ٹائم اگر گھرمی ہوئی ہیں خود بھی چائے کے ساتھ اب بنانا چاہ رہے ہیں دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے اچھی طریقے سے یہ پک چکے ہیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی سمپل سی اور شورٹ سی ریسپی ہے ریسپی پسند آئے تو ضرور ٹرائے کریں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی آئندہ کسی اور ویڈیو میں کسی نیکس سمپل سی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے کامنٹ میں ضرور ٹرائے کریں